اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے الیکٹریکل وائرنگ اور ٹائپس آف الیکٹریکل وائرنگ یعنی الیکٹریکل وائرنگ اور اس کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں ان سب کو آج ہم پڑھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹریکل وائرنگ سے الیکٹریکل وائرنگ ایک میتھرڈ ایک طریقہ یا ایک راستہ ہے جس کے تھوہ ہم الیکٹریکل پاور یعنی والٹیج یا کرنٹ کو اپنی ڈیوائسز تک پاور سپلائی دیتے ہیں یا والٹیج دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹریکل وائرنگ الیکٹریکل وائرنگ کی ٹائپس پہ آجائے نمبر ون ہے کلیٹ وائرنگ نمبر ٹو ہے کیسنگ یا کیپنگ وائرنگ نمبر تھری ہے لیڈ یا لیڈ شیٹڈ یا میٹل شیٹڈ وائرنگ نمبر فور ہے بیٹن وائرنگ نمبر فائیو ہے کنڈیوٹ وائرنگ یہ پانچ نارمل طریقے ہیں ان میں سے دو موسٹ کامن یا امپورٹنٹ ہیں باقی تقریباً اولڈ ہیں یا بہت ہی کم یوز ہوتے ہیں تو ان ون بے ون ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے اور پڑھیں گے سب سے پہلے ہے کلیٹ وائرنگ کلیٹ وائرنگ کو ٹیمپریری وائرنگ بھی کہتے ہیں اس میں کلیٹس یوز ہوتے ہیں جن کے اندر گرووز بنے ہوئے ہوتے ہیں اکثر یہ وڈ یا پلاسٹک مٹیریل کے ہوتے ہیں آپ لوگ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ کلیٹس ہیں ان کے اندر ایک ٹو گرووز والا ہے اور ایک تھری گرووز والا ہے انہی گرووز کے اندر سے وائر جو ہے وہ پاس ہوتی ہے اور اوپر اس کی کلپ یا اس کا کور فکس کیا جاتا ہے یہ عام طور پہ ملٹری کیمپسز یا فیسٹیول وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں یہ وائرنگ گھروں میں ریکمنٹ یا گھروں میں نہیں کی جاتی اور یہ ٹیمپریری ہوتی ہے جہاں پہ کوئی ٹیمپریری کیمپ ہو یا ٹینٹ ہو تو اس میں یہ یوز ہوتی ہے تو یہ تھی کلیٹ وائرنگ وائرنگ کی دوسری اقسام ہے کیسنگ اینڈ کیپنگ جس کو عام طور پہ اپنی زبان میں پٹی والی وائرنگ بھی کہتے ہیں یہ اکثر چھوٹے گھروں گاؤں وغیرہ یا چھوٹی شاپس میں یوز ہوتی ہے اس کے دو پورشن ہوتے ہیں نیچے اس کے بیس کو کہتے ہیں کیسنگ جو اوپر اس کا کور چڑھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیپنگ اس وجہ سے اس کا انگلش میں نام کیسنگ اور کیپنگ بھی پایا جاتا ہے ان کا جو مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ آج کل پلاسٹک کا آ رہا ہے اور بعض جگہوں پہ یہ وڈ کا بھی یوز ہوتا ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ یا زیادہ استعمال ہونے والی الیکٹریکل وائرنگ کی ٹائپ ہے وائرنگ کی تیسری اقسام ہے لیڈ شیٹڈ یا میٹل شیٹڈ وائرنگ یہ ایک فلیکسیبل کنٹیوٹ ٹائپ الومینیم کا مٹیریل ہوتا ہے جس کے اندر وائرنگ کی جاتی ہے یہ اس جگہ پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ میکینیکل ڈیمیج کا خطرہ ہوتا ہے یا مویسچر ہوتا ہے یا ایٹموسفیرک کوریجن ہوتی ہے اس جگہ پہ یہ یوز ہوتی ہے یہ وائرنگ بہت کم جگہوں پہ یوز ہوتی ہے اکثر انڈسٹری میں لو والٹیج پہ یوز ہوتی ہے اور کچھ ڈیزائن میں اس طرح کی کیبلز بھی آتی ہیں جن کے اوپر اس طرح کی لیڈ شیٹڈ پروٹیکشن موجود ہوتی ہے تو یہ تھی تیسری ٹائپ وائرنگ کی چوتھی اقسام ہے بیٹن وائرنگ یہ ایک لکڑی کی پٹی یعنی بیٹن ہوتی ہے اس کے اوپر سنگل یا بنچ آف وائرنگ جو ہے وہ لے کیا جاتا ہے اور اس کو کلپ سے ہولڈ کیا جاتا ہے ان کا ڈسٹنس جو رکھتے ہیں دس سینٹی میٹر سے پندرہ سینٹی میٹر رکھتے ہیں ہوریزنٹل اور وائرٹیکل یہ پرانے زمانے کے جو گھر ہوتے تھے ان میں اکثر یوز ہوتی تھی آج کل یہ بلکل ختمی ہو گئی ہے پر یہ ایک اولڈ طریقہ تھا جو کہ وڈن لکڑی کی پٹی ہوتی تھی اس کے اوپر اوپن وائر لے کی جاتی تھی اور ان کو ہولڈ کرایا جاتا تھا سنگل بھی اور بنچ بھی زیادہ وائریں یہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ اولڈ گھروں میں یا ہاؤسز میں اس طریقے کی وائرنگ ہوتی تھی تو آگے چلتے ہیں نمبر فائیو پہ نمبر فائیو ہے سب سے زیادہ فیمس کنڈیوٹ وائرنگ کنڈیوٹ وائرنگ کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سرفیس کنڈیوٹ وائرنگ دوسری ہوتی ہے کنسیلڈ کنڈیوٹ وائرنگ دو موسٹ کامن اور زیادہ سے زیادہ یوز ہونے والی یہی دونوں وائرنگ کی اقسام ہیں ایک ہے سرفیس کنڈیوٹ وائرنگ دوسری ہے کنسیلڈ کنڈیوٹ وائرنگ سرفیس کنڈیوٹ وائرنگ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سرفیس جو ہے وال کے اوپر یا باہر یا ظاہری جو بھی کنڈیوٹ وائرنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سرفیس کنڈیوٹ وائرنگ یہ جی آئی اور پی وی سی دونوں میں ہوتی ہے ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں جو ظاہری آپ کو نظر آئے والز پہ روف پہ دیوار پہ کنڈیوٹ کے اندر وائرنگ کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سرفیس کنڈیوٹ وائرنگ اس میں دو طرح کے جی آئی اور پی وی سی کنڈیوٹ دونوں یوز ہوتے ہیں ایس پر ہماری سائز یا ریکوائرمنٹ سائیڈ پہ یوز ہوتے ہیں مین اس کا یہ ہے کہ یہ آوٹر ہوتی ہے آپ کو نظر آتی ہے جیسے آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں سرفیس پہ مطلب باہر یہ وال پہ یا آپ کی چھت پہ یا گراؤنڈ پہ ہر جگہ ہو سکتی ہے اور یہ بوسٹ کامن ہے انڈسٹری میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ہولڈنگ کے لیے کلپ یوز ہوتے ہیں یا فکس کرنے کے لیے یا اس کو پکڑنے کے لیے نمبر سیکنڈ پہ آج ہیں کنسیلڈ کنڈیوٹ وائرنگ کنسیلڈ کا مطلب ہے جو ہماری انڈر گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کنسیلڈ کنڈیوٹ وائرنگ یہ آپ نے اکثر گھروں میں آج کل کے جو نئے گھر ہوتے ہیں فلیٹ ہوتے ہیں ان میں کنسیلڈ وائرنگ مطلب دیوار کو چھید کے اس میں کنڈیوٹ ڈالا جاتا ہے اس کے اندر وائرنگ کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کنسیلڈ کنڈیوٹ وائرنگ یہ بھی دونوں ہو سکتے ہیں زیادہ تر پی وی سی یوز ہوتے ہیں پر جی آئی بھی یوز کر سکتے ہیں کنسیلڈ کا مطلب ہے دیوار وال یا روف یا گراؤنڈ کے اندر جو بھی وائرنگ ہوتی ہے کنڈیوٹ وائرنگ اس کو کہتے ہیں کنسیلڈ کنڈیوٹ وائرنگ یہ اکثر ہمارے فلیٹ یا جو لیٹسٹ گھر یا جو ان کی چھتیں یا گھروں میں وائرنگ ہو رہی ہے تو وہ کنسیلڈ ٹائپ کی ہو رہی ہے تو آئیں ابھی ہم ان کا کمپیریزن کرتے ہیں سب سے پہلے فیچر کلیٹ وائرنگ کیسنگ اور بیٹن اور کنڈیوٹ اب دیکھیں سب سے پہلے ہے اس کی لائف ٹھیک ہے کلیٹ وائرنگ کی لائف شارٹ ہوتی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے نیکسٹ آ جائیں کیپنگ کیپنگ کیا ہوتی ہے فیری لانگ مطلب تھوڑے عرصے کے لیے یوز ہوتی ہے بیٹن جو ہوتی ہے وہ بھی لانگ ہوتی ہے اور کنڈیوٹ وائرنگ ویری لانگ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر آ جائیں کاسٹ کاسٹ مطلب ان کی پرائس پہ کلیٹ وائرنگ کی جو ہے وہ سستی ہوتی ہے پھر کیسنگ کیپنگ یہ میڈیم ہے اور بیٹن میڈیم ہے اور کنڈیوٹ وائرنگ یہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے پھر ہے میکنیکل پروٹیکشن مطلب میکنیکلی ڈیمیج سے پروٹیکشن کلیٹ میں بالکل نہیں ہوتا کیسنگ کیپنگ میں فیر ہوتا ہے اور اس میں بیٹن وائرنگ میں اس میں بھی نہیں ہوتا اور کنڈیوٹ وائرنگ میں یہ کیونکہ دیوار کے اندر ہوتی ہے اس میں میکینیکل پروٹیکشن بہت اچھی ہوتی ہے اوکے پاسیبیلٹی آف فائر فائر مطلب آگ لگنے کے چانسز کلیٹ میں نہیں ہوتے کیسنگ اور کیپنگ میں اس میں چانسز ہوتے ہیں گوڈ گوڈ آتا ہے اور کنڈیوٹ میں جو کنسیلڈ ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتے کم ہوتے ہیں اوکے انسٹالیشن ویری ایزی ہے کلیٹ وائرنگ کی کیسنگ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اور بیٹنگ وائرنگ یہ بھی ایزی ہوتی ہے کیونکہ یہ اوپن ہوتی ہے اور کنڈیوٹ وائرنگ یہ بھی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے اوکے پھر آ جائیں انسپیکشن انسپیکشن آپ نے کرنی ہے چیک کرنی ہے کلیٹ ایزی ہوتی ہے کیپنگ ایزی ایزی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کنڈیوٹ وائرنگ کیونکہ یہ اندر ہوتی ہے چھپی ہوئی رپیئر ایزی سلائٹلی ڈیفیکلٹ ایزی اور ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کنڈیوٹ وائرنگ میں رپیئر مشکل ہوتی ہے تھوڑی پاپلیارٹی مطلب یوز ایج اس کی بالکل نہیں ہے اس کی فیئر ہے دوسرے نمبر پہ اس کی بھی پاپلیارٹی ختم ہے بیٹن کی اور کنڈیوٹ وائرنگ یہ ویری ہائے مطلب کافی فیمس ہے ٹائپ آف اسکلڈ مطلب کون کون بندے کر سکتے ہیں سیمی سکلڈ ہائیلی سکلڈ سیمی سکلڈ اور ہائیلی سکلڈ کنڈیوٹ وائرنگ جو ہے ہائیلی سکلڈ ورکر کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا چارٹ ہے ان ٹائپس کی کمپیریزن کا کس میں کیا ایڈوانٹیج ہے کس میں کیا جو ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے اور اوورال کون سی کتنی اچھی ہے اور کیا یوز ہوتی ہے تو یہ تھوڑے سا کمپیریزن کی ٹیبل آپ لوگ دیکھ لیں امید ہے آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوا ہوگا اگر کوئی کوسچن یا کمنٹ ہو تو ضرور پوچھ لیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ